السلام علیکم دوستو میں ہوں اکمی احمان احمد احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں توہی اپیس جن بیو کے یوپیو چین بیو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تم باتے کرنا شروع کرتا شاباش پرہائی کو چھوڑو میرے ہوتے ہوئے کوئی تینشن نہیں ہے تم بھی باتے کرو شاباش تم اسے چھیلو اور مارو اسے ہاں 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 بہت اچھے شاباش شاباش پرہائی کو چھوڑو اور تم کیا کرتا تم بھی اسے ساتھ باتے کرو باتے کرو شاباش ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں اب تم نے کون سا کوئی استاد دیکھ رہا تم سب کتنے پیارے بچے رو میری ہر بات کو مانتے رو تم نے پرہائی کو چھوڑ دیا ہے باتوں بھی لگ گئے ہو شاباش ایسے ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہو ساری زندگی سے رہلاتے رہو کے اور اسی طرح بیٹھے رہو کے ذرا مدے بھی دے لیا کرو باتیں بھی کر لیا کرو شاباش یہ ہے میری کلاس یہ ہے میرے بچے شاباش تم نے آج ملے خوش کر دیا بہت اچھا کام کیا تم نے بچو باتیں کرو باتیں کرو اب میرا کام ہو گیا مجھے اب یہاں سے نکلنا چاہیے باتیں کرو باتیں باتیں کرو باتیں کریں موسیقی بچوں یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اللہ کا ڈار نہیں ہے قرآن کھول کے آپ واپس میں باتیں کر رہے ہیں سکولوں کالکیوں اور مسجدوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک استاذ صاحب کلاس میں مجود ہے بچے پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب وہ کسی کام سے باہر جاتے ہیں تو بچے باتوں میں اور شیڑ کھنی میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بچے صرف استاذ صاحب کے ڈر سے ہی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے اگر استاذ صاحب نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے استاذ صاحب یا والدین کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا پیغام ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے وٹن کو آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں بہت جلد ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ